آگے جو بات کہی ہے یارو اس پر توجہ فرمائیں یہ حاصلِ گفتگو یہی شیر ہے جس طرح میں آپ کو پھیر کے سیر کرا کے سارے چمن کی سیر کروا کے میں جس پھول کے سامنے آکے آکے کھڑا کیا ہے اور اس کی خوشبو سے آپ کو معطر کرنے کے اب اعلان کرنے لگاؤں ذرا آپ اس پر توجہ فرمائیں وہ یہ فرماتے ہیں آبِ دریا مردرہ برسرنی حد آبِ دریا مردرہ برسرنی حد وَرْبَوَدْ زِنْدَازِ دریا کہہ رِحَد اے مولانا جانتے ہو جب انسان مر جائے نا تو دریا اس کو اپنے سر پہ اٹھا کے چلتا ہے دیکھو جب آدمی زندہ ہو تو وہ غرق ہو جاتا ہے اور جب روح نکل جائے مر جائے تو واپس اوپر آ جاتا ہے پہلے دریا اس کے اوپر تھا وہ نیچے تھا جب مر گیا تو وہ اوپر آ گیا دریا اس کے قدموں کے ساتھ جا رہا ہے تو فرمائیں مولانا اللہ کی محبت میں ایسا مر دیکھتے ہیں نا یہ تو دنیا کا پانی ہے نا اللہ کے عشق کے دریا میں غوطہ لگا کے مر جا سارے جان سے اوپر رہے گا سارے جان سے اوپر رہے گا ورب ود زندہ سے دریا کیرہ ود ورب ود زندہ سے دریا مرترہ بر سرنی حد ورب ود زندہ سے دریا کیرہ تم دریا میں کودوں کے زندہ رہوگے نا تمہیں دریا نہیں اٹھنے دے گا اور اگر تم مر گئے تو تمہیں دریا نیچے نہیں رہنے دے گا تم اوپر آ جاؤ گے دریا نیچے رہے گا اپنی خودی کو ختم کرو اپنی خاشوں کو ختم کرو موتو قبل انت موتو مرنے سے پہلے مرو تاکہ رب کی رحمت تمہیں اٹھا کے رکھے تمہیں اٹھا کے جہاں جاؤ گے اللہ کی رحمت تمہیں اٹھا کے رکھے گی اس لیے کہ مردے پھینکے نہیں جاتے یہ اٹھائے جاتے ہیں زندے چھوڑ دیے جاتے ہیں مردے سر پہ اٹھا کے جاتے ہیں جتنے زندہ ہیں قبرستان تک پیدل چلتے ہیں لیکن میت لوگوں کے سروں پہ جاتا ہے یہ تو دنیا کی موت ہے دنیا کی فانی موت ہے حقیقی موت مرو تاکہ حقیقی زندگی ملے خود کو مٹا کے اللہ کے ہو جاؤ اللہ کے رسول کے ہو جاؤ تاکہ سارا جہان کا سر نیچے رہے اور تو ہے بندہ عاشق خدا سارے جہان کے سر کے اوپر رہے اللہ اللہ لیکن مرنہ کہاں سے یہ آگے بس یہ آخری شیئر میں عرض کروں بس یہ قصہ لمبا ہے اور میں اس کی دو قسطیں کروں گا لیکن آج کے قسط کا آخری شیئر سمات فرمائیں چوبہ مردی توزے او سافے بشر چوبہ مردی توزے او سافے بشر بہر اصرا رتن حد بر فرق سر اگر تو او سافے بشر سے مر گیا او سافے بشریت مر گئے او سافے بشریت کیا ہے بشریت میں کیا ہے بشریت میں کیا ہے جب جوانی یا بڑاپا سیت و تندرستی اور غیزہ یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں تو خیالات فاسدہ یہ بشریت کا حصہ ہے یقینہ بغض حسد بشریت کا حصہ ہے یہ گناہ معذیت خجالت یہ دنیا کا یہ بشریت کا حصہ ہے یہ جتنے لغویات و شیطانی احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہونا یہ بشریت کا حصہ ہے یہ او سافے بشریت ہیں تو حق کی تلوار لے کر تو عشق کی آگ لے کر تو رسول کریم کی محبت کا چراغ لے کر او سافے بشریت کو جلا دے تو اس کو جلا جب تو اس کو جلا دے گا بحر اسرارت نے حد بر فر کے سر تو خدا کے اسرار کا دریہ تمہیں اپنے سر پہ اٹھا لے گا اپنے سر پہ اٹھا لے گا